سلواتو کالے ہی والا بی فی حضی ساوت و فی کل سات من ساوت لیلے ونہار ولی وحافظن وقاعدن وناصرن ودلیلن وائنن حتاؤ تسکنہو ورزق حتاون وطمتہو فی حاوت ویلان اللہ اوہما صلی اللہ محمد وعالی محمد یا مولتی یا سیدت وغی سینی اللہ اوہما صلی اللہ محمد وعالی محمد سارے سبان حسین وعالی شادی عظمت مل کے سلوات پڑھو میرے چھے میں آقا فرمینے جڑا بندہ چاندے میرے گھران تیر آمتوں نے نوزول ہوئے اولادنے کوئے رزقی اضافہ ہوئے اوہ بندہ سچوڑن دی ذات تے کھلے چہرے نال اچھے آواز نال سلوات پڑھے نراز نووو وطن نلیو آخری مکان ہے ملک جی خالق کہنا دی خان جی کوئی عبادت ہوئے اتنے تک شروع نہیں کیتے ہوئے نجیتنے تک میرے شیعہ سنے احباب صداد غیر صداد دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹورایا پاک ملک شام بی بی اپنی بارگانت قبول فرمائے میرے پیارے ویوکاز دے پرخلوصے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز زاکرین دا پڑیا ازاداران دا پوریا ماتمین دی ماتمداری پاک مقدمہ بی بی اپنی بارگانت قبول فرمائے خصوصا میرے بائی دے خاندان دے جتنے مرہومین ترگن مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہوں دے درجات بلند فرمائے وقاز خنال والد دے چاچے دے بھائیوں دے رشتہ داران دے نال عباد دے شاد رکھ جس جس زدار نے ذکر پاک کسے رنگ دی بھی مدد کی تھی مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہوں نے توفیقات ایک اضافہ فرمائے آمین ضرور رکھی کرو تھکے دے ضرور بیٹھے ہو سوچ چند منہ آمینہ کیے بیجن چند منہ ساہر اللہ چھوڑے چند زدار پریشان ہو گئے ہیں یاد رکھے وستی کھوکران لے ہو حریت اسلام دا باروان تاہیدار فرمائے دے جدہ کوئی سر منہ آمینہ لازدار اس مقام تے تشریف گھنہ وے جس جگہ تے میرے داد حسین دا ذکر تین دے میں وارثِ حجتِ خدا وقیت اللہ اسے انتظار چھونا کہ علی انو ولی اللہ پڑھانا لہ کچھ منگے تے میں باروان عطا کرا آمین سے ضرور رکھی کرو اچھ کسے وستی آنسو دکھو تھوڑے وستے بھی آنسی جتنے ازدار مقروض ان مالک اللہ انہ دے کردے دور فرما بیمار مومنین کو مکمل سیت ادا فرما بے اولادوں کو حیتی لے وارث ادا فرما بے گھر مومنین کو گھر ادا فرما بے جرم قیدیوں کو جلدری حیت ادا فرما آو بسم اللہ وارث اتنے ازدار مجلس پاکی حاضر ان یکی سے مجبوری دی وجہ تو حاضر نہیں ہوسگے چوڑن دا بینی آز اللہ تے کو حسین دی عزت دا واسطے انہ ازداراں کو اتنے تک موت نڈے میں جتنے تک انہ کو چوڑن دا زوار نہ بڑھا لے بہر ریاض شاہ جی کو مکمل سیت ادا فرما ہر ازدار ماتمی دے دل دی اکہ صدا سڑے مارے سے حجت خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرما کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں وقت دی مناسبت کو ایک کے میں تھوڑے وقت ہی مکمل مجلس پڑھنا چاہنا جمع دنی مجسم رحمت اللہ دی کلی رحمت حسنین دا نانا بطول دا بابا کھالی کملی والا میرے وطن دے سردارو اللہ دی کلی رحمت بطول دا بابا آیت تطہیر پڑھ کے ملک جی توری سونی توجہ دی قسم باو جی تطہیر علی حویلی دے دروازے تے کھڑھ کے آیت تطہیر پڑھ کے خان جی تطہیر علی حویلی تے نبیان دے سلطان پہلا خدم رکھے کتنے بلے سو تھے کتنے سرحلے سو نبی نگاہ کی دیے میرے وطن دے سردارو تملکِ حبش جنابِ فیضہ سین دہلیزِ سیداتِ ملک جی بیٹھے ہیں نبی کریوہ کے پیدن بیٹا فیضہ تُسا تخت چھوڑے تاج چھوڑے شاہی چھوڑیے ریت چھوڑیے اولاد چھوڑیے محل چھوڑے محل تخت و تاج چھوڑ کے اس گھاری تُسا مٹی تے بیٹھے ہو وجہ کیا ہے گنگئی بُلے سن تو تا زبان رکھ رہے ہیں نبی دی گلموں کیے سیدہ دی کنیز باور یاد شاہ جی نمحمدِ مصطفیٰ دی نالین صاف کر کے خاندی نبی دی سلطان دی نالین تے بوسہ دی تے ملنگ دی میں انہیں سارچے فضل سین دی نگاہ بھیجا نبوہ دی چہرے دا تواف کر کے فضل سین مسکرہ کے پیادیے یا رسول اللہ تُوڑی نبوہ دی کسم تُوڑی رسالہ دی کسم اُن خالق دی وحدانی دی کسم جس دن دی اس گھاری چاہیا اس تخت و تاج محل پلوں اس گھار دی مٹی افضل ہے جہاں بندہ حاضر بیچے جہاں بندہ زبان ہلا ہوئے سے دنی اندراز ہوئے سے توجہ ہے نا تھوڑیاں سے دنی اندراز ہوئے توجہ ہے نا میں دسارہ نمیز آج ملے تُوڑی زکرے میں سائے اس تخت و تاج محل قولوں اس گھار دی مٹی افضل ہے میرے شیعہ سنیں بھائیو چلو میرے بھائی دی سال دی اس رہ دے میں ایک تھوڑے وقت مکمل مجلس بابا جی پڑھنا چاہنا بھائیو جو تھاک بھائیو تو میں ہی تھا ہی چھوڑ دینا مدینہ علیہ سیدہ کمیاتوں کمیان لے کام نہیں گھر دے مدینہ علیہ سیدہ مدرگو دھوری سونی توجہ دی قسمیں بھائی جاں باد شامہ کولوں کمیان لے کام گھر دے ہونو بابا جی تھوڑے علاق کے دھمجمہ پریشان ہو گئے خانجی بندے سجے کبھے ویکھن لگن کے پٹواری سے غلام باس گلو چاندے اللہ لاؤڈ سپیکر دے شیعہ سننے دے مجمیچ اچھے آواز نال آج وستی کوکران دے ویچ لاؤڈ سپیکر دے کھڑا دے مدینہ علیہ سیدہ کمیان تو کمیان لے کام نہیں گھر دے باد شامہ کولوں بھائی جاں کمیان لے کام گھر دن جیڑا سوچیں دا بیٹھے اندھی سوچ دور کرن کی تے بھائی جاں میں آسان کر کے سیاں کھا چاہ آمین تے کڑا ساں فیزہ سین کوئی کنیز نائی حباش دی شہزادی ہائی تیری سونی توجہ دی قسمیں زہرہ دے ہوینے لی دے ویچ بہاری اندھی ہائی جیڑا زبان رکھ دے بندہ زبان حلاوے اے حد کسے جگہ محتاج انہوں کمبر کوئی غلام نائی جممندہ شہزادہ میرے وطن دے سردارو علی دیاں جتیاں جڑیندہ یاد رکھے میرے شیعہ سنی بھائی جیڑا لطف انہ مدینہ لے سیدن دی نوکری دے بیچے نو تاختی چے نو تاجی چے نو محلی چے میں جتنی دیر پڑھنے میں جتنا تھکا ہوں میں تہی میں پڑھنے تُسا ہیتنا بولے ہو کہ میری تھکا وٹلی دور ہو گئی یاد رکھے میرے شیعہ سنی بھائیو انہوں نے مان انہوں نے سوچ نہیں مذہب اہل بید ویچ دو پنجتن ہن ایک سورت داہر والے پنجتن ایک چادر تطہیر والے پنجتن تُسا ہیتنا سونا بولے ہو کہ میرا دل آدھے ہون چوکھا پڑھنا میرے شیعہ سنی بھائیو جیڑے چادر والے پنجتن ہن انہ چھ فضہ شامل کوئی نہیں جیڑے سورت داہر والے پنجتن ہن بھائی جان باؤ جی انہوں نے بھی جناب فضہ سن شامل ہے میرے شیعہ سنی بھائیو جناب فضہ سن روٹیاں پر پکہن دی ہے بار ہوں دروازے تے دستک ہوئیے آواز آئیے میں مسکینہ بکھاں بکھ ڈاڑھی لگیے چاند بنا سارہ لے تے بندے چھوک کر گئے بھائی جان چلو میں ان چاہ کھاں آدھے بکھ بہوں زیادہ لگیے فضہ سن روٹی پکا کے جلدی دے نال دروازہ کھولے جبریل دے ہاتھ دے رکھیے وات دروازہ بند ہوئے وات آوازہ یہ بہوں بکھاں یار بولیں یار یہ کو اللہ زبان نہ تاکیتی ہے خانی مختلے بے روایات کئی لکھ دیں سات روٹیاں باوازی کئی لکھ دیں نو کئی لکھ دیں یار ہاں کئی لکھ دیں ستا رہاں میا دھا جتنیاں روٹیاں ہیں فضہ پکائین ڈیتیاں ہی سی اون اللہ دے نا تے جہن دا واسطہ دے کے منگ دا کھڑا جبریل روٹیاں گھین کے فضہ سیند دا شکریہ ادا کرن لگ گئے تیرا پورا پنڈال وقازی میں اٹھی کے داد دے وے داد دا وزن تھوڑے ایہی کی سطر دا ملک دی وزن زیادے جہن دا شکریہ ادا کرن دا ایراتا قیتس بے نیاز گھرانے لی بے نیاز کنیز مسکرہ کے بیاد یہ جبریل شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کر میں کو اللہ دی واتا نیدی قصہ میں جیڑیاں روٹیاں گھی دیکھن ہیں میں واجہ اللہ دا صدقہ دیتی ہیں جیڑا چپ رہے گی اور ساری زندگی چپ رہے ویسی بھئی جن جبریل روٹیاں فرشتوں لے کے آرشتے آئے جس بندے کو تاریخ دید آخری دن ملانگ جی میں آرشتے لے آیا آدھے پالنے والا روٹیاں تا گھننایاں فرشتوں مون کیا کراں آواز وحدہ تائیے جبریل انہاں دے ٹکڑے کر چلو ہکڑو بندے ہی میں سیر حلا چھوڑے چلو پچھا بیٹھا ہویا کیمرے تو دوات میں آکھا ٹھیک کی تیس تی بیٹھا سامنے ہوئے آئی سے تی حلاوے سار والا کھار دی وان وانا لگا لے چلو میں ان چاکھاں بھورے کھار انہاں دے چلو ہون تا بلے سو بکھر دی دبان ہے نا بھورے گھوگن پالنے والا ہون کیا کراں جبریل انہاں روٹیاں دے ٹکڑے فرشتے سٹھ چھوڑ پالنے والا روٹیاں فرشتو عرشتے منگایاں نہیں آکے عرشتے انہاں دے ٹکڑے کرائے نہیں پالنے والا ٹکڑے کر آکے انہاں کو فرشتے کیوں سٹھاں آواز وحدت مطمئن لہجے چاہیے جبریل جیڑیاں روٹیاں گھنے اے ہن وجہ اللہ دا صدقہ میں اللہ ٹکڑے کر آکے فرشتے سٹھاکے میں فرشتے ویچ ویکھنا چاہنا جیڑا وجہ اللہ دا صدقہ کھاکے کھنا آتی این گھرانے نال محبت کرے سی میں اللہ دے ساؤں کو جنت چیڑا کرے سی منافقت میں اللہ بھوکے ساؤں کو جہنم پانی زمین اللہ ہیک ہزار ناؤ سو ایک ونجا زخمہ دا زخمی سید بھجدے گھوڑے دیزین تو آکھا لتھے یک وردہ تسا بھابا کیونکہ میں ویک رہے ہیں میں فضائل کر رہے ہیں ملک جی میں ویک رہے ہیں مزدار بیجن پریشان میں بیٹھے ہیں اس وجہ دو پریشان ہمیں کہ یار چھے سو اچھے وجہ برامدگی ہو جاویا اس سو اچھے ساتھ ہو گئے انتیاجیں تک شبیعے زلجنام برامد نہیں ہوئی میں حسین دا داکھے رہا جیتنے کوئی سید بیٹھے ہو بابا جی تھوڑی کنیز دا پترہ رہا جیتنے انتی بیٹھے کسے دا بیراہاں کسے دا پترہاں انہ مدینہ علی سیدہ دے کسے مظلوم امام دی شبیع کون جنازے کون دیر ہو جاوے نا بانی تے نراز نویا کر زاکر تے نراز نویا کر کہ زاکر دے واسی چھ نہیں کہ بانی دے واسی چھ نہیں تو سمجھے کہ اسی کسے بین دا بھیراہاں مر جاوے نا کہ دوری چوخان جی بین آمنا ہوئے میں اکھی نالا جسے بیکھے ہیں اس لوگ کو فرن لے کے نا بین دے انتظار جنازے رکھ چھوڑے نا کہ جس مظلوم دی شبیع آمنا یہ نا ہندی ہک بین زینب شامی چواؤں ہیں کلے یا نہیں آمنا کہہ دن بھدری جی گناہ لاکے آئی بیٹھئے پردے دے اندر آنکھے روکے بیٹھیا دیں نراز نہ ہوئے تو ادا سفر تھوڑا ہاں میں زینب دہ پندھ دے رہا مرحبا مرحبا مینو کر چچا مینو کر تھوڑے بچ چندی زمین کی دراز ہوئے کہڑے مینو کرا سید ایک ہزار ناؤ سو ایک ونجا زخمہ دا سی زخمی سید بجدے گھوڑے دی دین تو آ خلتیں اکبر دا تسا بابا چاچا جی جہن دی اجن تک وزرگو بھئی جان جہن دی ہے نہیں نکلی سو خلتیں جیسے ہستی دیں ظہور دی دعا بھئی جان اسا ہر نماز ہی باجی واجب سمیں کسی مگ دے ہیں نا بھئی جان وہ ہستی جزیر خزرہ دے کنارے تے نا رات روکے پہ فرمین دے نا میڈا سلام ہوئے اس ڈا دے تے جیڑا ترونجہ منٹ نزین تے ہا نزمین تے ہا جن یہ جہ تک ہے نہیں نکلی ایمیڈی ستر نہیں بندے ٹوروے ہیں لاؤز دنیا تے چھوڑوے ہیں اللہ درجات بلند فرماوے سید نیاز سین شابیح لے دے بے جنو نصہ دے شہر جان دے ایک مجلس بڑھی ہے ہی جنو نا فرمایا ہا نا جیڑا ترونجہ منٹ نزین تے ہا نزمین تے ہا ہا کر چھوڑے ہا اتنی کریں کہ نا لے مومن دی آخ تے لی ہے دی کہ وہاں بڑھ جاوے ہکزہ دار اٹھے مو تے ماتم کر کے نا بھائی جان آ دے اللہ دے نا تے سیزہ دے دسے آئے اے میڈی سین دا چان ترونجہ منٹ ہا کی تھا وہ آئے نہیں جیڑا ہی ستر تے ہے تے ماتم نہ کرے اُنہا فرمایا حکوم لی تے ہی توا سون اے ہا حسین اے ہین تی اے این لہن دے لہن دے ترونجہ منٹ ہسین کو لگئے پاسے نالوں ہک بی بی دا دکھا جیوین ہے آلیا میرا غریب بچڑا حواز آلیا میرا لرازی بچڑا میرے دو کی بکیا چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا روحانیت مجلس بے کریں ہم بابا جی ہر ازادار دیا آپ کی عبادت ایک مصروف ہے میں نو کر سینے لکھ باریا نو کریں چچا تھوڑے ہا جائیں ہندے پردے سلامت ہوئیں ازاداروں ستارہ قدمہ تے مرتجیز دے قدم رکھیں میں کوئی ممبر دیزہ دی کیا پہلے قدم تے مرتجیز کو پتہ نہیں لگا کہ میری زین خالی ہے ڈاکٹر زمیر اختر حس لے نہ رونہ ہوئیں لمبی منزل مسائب دی چلو حکمہ ہی تھوڑا مسائب زیادہ پڑھنے جو میرے بھیرا دی سال دی اثرہ تے کنجو ستنا پر اگلے سال ہو سی جڑا روسی میں کوئی ممبر دیزہ دی قسم روسی ہو جڑا اگلے سال ہو سی میں کوئی ممبر دیزہ دی قسم میں ڈاکٹر زمیر اختر مکوی لکھتے ہیں قدم پہلے تے پتہ لگ یہاں کہ میری زین خالی ہے اس ستارہ قدمہ تے کیوں رکھے رفتار اتنی ہائی جو ستارہ قدمہ تے دوزانوں ہو کے مٹی تے جھنے جھنے نا تے عمر ابن سعاد فوجی چیلان کر کیا کہے حسین دی سواری کو پکڑو میں ہی دیتے سواری کرسا کربلا دے میدان اچھ مرتجز بھی جنگ کیتی ہے چھلو ہو سکتے ہیں متہ کوئی اہل سنت بھائی مجلس اچھ بیٹھے ہو میں صحبے کتاب لکھ دینا ملک جی چالی تو پہنٹالی بندے کو واصلے جہنم کیتے ہیں کیڑے رنگ اچھ جنگ کیتی ہے مرتجز اشارہ سمجھ جاگیا تیری ہائے نکل جاسی پچھلے قدمہ تے بھیجن کھڑا ہو کے نا جیڑا سپائی پکڑا نہ دہا یہ میں اگلے سنبہ دے نالڈو چار سپائیاں کو واصلے جہنم کر کے نا اپنی زبان اچھ روکیا دے کھڑ کے لڑو تُساں اکبر دے سینے پھل برچی دا کیمیں مارے کھڑ کے لڑو تُساں یتین لی لاشتے بھوڑے کیمیں بھجائیں جہنے جنگی تو وقفہ ملے آنا وسجے خبے ویکے نا اپنی زبانی تُساں لین کر کے ادھا اکبر دا بابا کی تلتیں جواب دے میں کو رہا نہیں لبدا حواز آدیا جواب دے آدری ماں جاؤں گوا گیا دیا گلہ نہ چھوڑے میرا نازہ دفلیا مجھ مرحبا 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 عزاد آرہ اتھاری ہے دی میں نو کرنسے لکھ وریہ کھا جواب دے میں آہ میں تیری ماں سید آدھا مکروزا میرے وطن دے ازادارو مر جاوا ستر قدینا آخا مرتجیس فوجاں چو بابا گلیندہ ہویا شبیر دے کھولے قدمہ تے پیشانی راکیا دے مولا ماں دے خالی ولن دوازتی میں معافی منگڑایا شبیر فرمینے کیڑی گال دے معافی مولا میری غلطی نلتھے ہو یار کیوں شرما کے بیٹھا رونے تیری محبت بڑھا رہی ہے مرتجیس دے پیشانی تے پیرانے مرتجیس دے پیشانی تے پیرانے مرتجیس میں راضی ہوں نہ تیری غلطی نہ لتھا نہ اپنی مرضی دے مولا کیوں میں لتھے ہو شبیر فرمینے میں کوئی ڈکھے پاسے بطول آلہ ہے سین جعفر وزمان مجالے سے منتظرین ایچائی سیو لکھے دیں اجا مرتجیس دے حسین دیں گلہ نین مکیا انہوں عمر ابن سعید سیم فوجی چھلان کر کے نہ اچھے آواز نہ لدے مارو اسا جمعہ نہیں پڑھنا شہر تو تھکا بیٹھیں جو میں جلدی دیں نہ لوزہ خیتری ہے نہیں نکلی میں آدھے رہنا کھوکران علیہ علیہ اللہ جانے کیوں جی مسلمانے مارنا بطول دا پتر سین پڑھ دا جمعہ جا نہیں کتے دیں لان مکے نا پنجی سو کمانی تیر کمان کھڑ گئے تیر کڑ کڑا مرتجیز ریٹھے شبیر دے قدمان تے پہشانی رکھی آدھے مولا تو کعبہ بند کے بے میں ہاں جی بند کے تیرہ تماف کرو وہ آئے نہیں جڑھا ہے نہ کرے سی خوکران علیہ علیہ تیری لڑ دی ہانج دی قصہ میں سجو تیرانے مرتجیز بھاج کے جلے دے سین کھبو تیرانے بھیجن مرتجیز بھاج کے جلے دے بزرگو حسین دا زاکرہ باہوزو کھڑا قبر حسین تے ہاتھ رکھے میں کو حسین لی سواری دی قصہ میں جوٹ بولا شبیر دا زاکر رہا تو رو نرو کچھی علیہ تیرے مقدر دی بات شام ہو گئیے اللہ لانت کرے غلمی ملونتے این حسین کو کلہ سمجھ کے نا چاچا جی ترے نو کالا تیر مارے مرتجیز دے جلن تو پہلے تیر حسین دے سینے کے لگ گئے مرتجیز چکر چھوڑے اندوزانو ہو کے سیداد پاوریاد شاہ جی مٹی تے جھنے مون دے نال تیر چھکے زمین تے سٹے قدمہ تے بھیجن پہ شانی راکیا دے ماں کو گلے ندے میں ناؤن لکھ مارا نہ لے میں کلہ بچا مانا لہ آواز آن دیے تیری ماں جاؤ خواہ گیا دیے کلہ نہ چھوڑے میں آنکھا پھلے دی ریا کیا سارے شامل ہو کیوں سے مانا کے بیٹا رونے میں نوکر تھا تھا میں نوکر تھا لکھ وریہ تھا بینوں کو نصیب ہو جانے ہمارا ہتھ نہیں برنے بابا بھیرامان دے جوڑ سلامت ہوئے ازادارو میں تو دعا ہی کر سکدا کیبلہ حضر حسین زیدی صاحب پڑھ دے رانے انشیاؤ کربلا کے میدان میں لاکھوں انسان حیوان بن گئے ایک حیوان تھا جو انسان بن گیا شبیر فرمائے میری موک گئے تو خیامیچ میری بہنی کو میرے لاہن دی تلا دے ایم مرتجز تو رہے شبیر فرمائے ہک باری والا اے میرا زخمی امام میں میں تیری زیہن ایچے رکھ دا ازادارو شبیر اے سجے حط دی انگل نا سن اے انسین دے خون نا رگین کی تی رگین کر کے نا ملک جی حسین مرتجز دی پیشانی تلک ہے میڈی آلیہ بھین میڈے جین دیں باہر نا پھر میں تمینت ہی کر سگدہ تیرے پردے بچاوان کیتے میں اکبر دیتے میں یتیم قاسم دیتے مرتجز دی حالت کےڑی ہیں واگاں کپیوں ہیں نزین اکواسی ہیں تیرہ چھ تیر لگے ہیں زخمہ چھ زخمیں ایو جین فراک دی ہنک ماریے جیویں جو آلیہ بیٹھیے تلیہیں ٹیک کے اٹھئیے روکے دی محفظہ گاللہ اینج لگتے ہیں میڈا حسین اللہ ہے جو آج بھی مرتجز موجود ہے اتنے زائر بیٹھے میری قوائی دے سے اللہ تیرے نو لے جاؤے نا توس جیڑے زائر بیٹھے میری قوائی دیوے جنہ دو ہزار چودہ چمیں گئے آم نا باو جی اسے لے سیڑھییں چڑھ کے گئے اچھی جگہ تے بھی بی شاربانوں دی زیارتیں نا ہونڈ روڈ بڑھ گئے ازادارو جدہ سا پہنچے ہیں اے جا اللہ تو انہوں لے جاوے جیڑے نہیں گئے اے ای میں سجے پاس جیڑے گائن انہوں نے زیان پہنچ گیا اسی پہاڑی دے بھی سجے پاس ایک غار ہے لوہ دو کو جنگلہ لگا ہویا سارے نالڈیے ایک خان دے ایک سیدین کومیچ پڑھ دے میں کے سیدزادہ ایک غار کیوں ہے ماتم کی تسجید بھا بل دیے جا ہوا جل دیے روکیا دے غلام آباس نہ روحا اتصاد حسین ڈاڑے حسین دی سواری کھڑیے ماتم کر کے آج دے بھا جی تا میرے ڈاڑے حسین دی شہادت پڑھے میری طرف رویت ذمہ داری دے نال پڑھے ماتم کرو ماتم کر کے آج دے غلام آباس میں اکھا نال ہائی سے بھا دے رویت پڑھئے دی تو مو کر کے آج دے جلدی آب میں کھڑ کھڑ تھاک بیاں میری زین اچھ بہے تے کو کربلا او جھا ونجوی کہنا جی تھا دھی منتہ کریں دی رہیے شیمیر زربا مریندہ رہیے کھار لے ماتم تیرے مذہبی جماتم جائے دے دھی ہاتھ بن کے آج دے نہ مار میرے پیوں دے چھڑا ونہ لکو مرحبا مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ ارکیو شرما کے بیٹھے رون دے نوکرہ سی میں نوکرہ مالک وقت لگے ازادارو میں کھو ممبر دیزہ دکسہ میں انہوں مرتجیز خیامی چھے حسین قبضے طلوات متھر رکھے سارے لب سوڑی تے بھی جیت غریب لتھے اتاں کٹھے اتاں کٹھے اتاں دفن میں میں کھو ممبر دیزہ دکسہ میں کھو سانا لی جھا لہا لی جھا کھو سانا لی جھا ہک کلومیٹر منہ کلومیٹر سی مندی ہے میں انتی زاکرہ میں سخت ریویت نہیں پڑ سکتا میں ایک اشارہ کر سا بھاؤ جیتھواری موجودگی جیتھوارے مجھ میں قدر کی تھی حسین آپ ٹرکی ہے بھولو ٹرکی ہے سخت پڑھوں باہر گلن کر دیں زاکر سخت پڑھ دیں اشارہ کروں تو ہے نہیں کر سکتا بس اتنا پڑھ دیں ایک اٹھا گھوڑے تے چڑھیں این سجا ہاتھ اتھر کے جتماں بطول کنگی این گھوڑا ٹو رہے شبیر نال تو رہنس روکی تے پاسے نالوں ایک بی بی دھدو کھا جیا وینے حیاء کرے آ میں زہرہ اکھا پھلے میرے گئے بی بی آدیا حیاء کرے آ ایک اکبر دی موت کھا گئی ہے پھراوہ دی موت کھا گئی ہے میکتلی چاہ بیٹھے ترے دفعہ کھس لوگو میں غریب ہوں باہو جی خربت دوین ارشیاں سنیں فرشیاں سنیں چھوٹی اولاد جیتنے پیو بیٹھن رواناوے ہے ضرور کر چھڑے جی میں چار سالاں دی دھی سکینہ سنیں میں کہیں نہیں سنا خوبی آلیا دے کھولا کیا دی اممہ اجازت درے میں آمدہ بابا گری بیٹھا سرے دے آلیا دی آلیا دی آوال بہیاں دی سکینہ ماں مرونی آنکھیں میں ویسے گھوڑے نال گھوڑے تیرہ نال روانا لے رو رو کے بھئی آدھی اممہ نراض ناؤں اینک گل پچھ دیا جواب دے سے آلیا دی آوال بہیاں دی سکینہ خیاب پچھنا جان دی ملک جی کیڑا بندے جیڑا ہاتھ رکھ رے این ستر دے بھائی جان حیت ماتم نہ کرے تو ہو نہیں سکتا اینج نکے نکے باؤ جی ہاتھ بدے اگر مار کے بھئی آدھی پھوڑی اممہ کا دہ شہرہ میری ڈاڑی زہرہ دہ پانچ سالان دہ سانہ کافران تیرے نان محمد حملہ کی تا میری ڈاڑی زہرہ کو پتہ چلیا کافر میرے باپ محمد کو پتھر پہ مرے میری ڈاڑی زہرہ دروازے دے اندر آ کھلو دی اگر مار کے آگر کافر ہو حیاء کرو میں محمد دی تیری ہائے نکلی مزدی آلے اللہ گو آئے غزل کافران کون پتھر نہ مرے محمد دی دروازے دے آگئے ہاتھ بن گیا دی اما او کافر این ایتا مسلمان ہوا آزان دی مسلمان یا گر نا میری ماد پاس زخمین ہو یا ہوا آزان دی سگی لے ساد تروازے کو آگ نہ لگ آ میری ماد یا بس لیا ندر سبحان اللہ سبحان اللہ دکر بلا دا منظر بن گئے جیڑا محول بن گئے جازی نمبر دا سرے کرنا جھولی ادھا اکھ جانی ملک شام بی جانی با بیا شادی میں در دکھناؤ کی صدر دے آگیا سیدہ دالی دیوار بی اندی اما فیضہ ما سوما کو جا بابا ملا چھوڑی اللہ دالی اما اشارہ کرنے جید دی اند پیو بیٹھے رو نا ہوئے آئے کر چھڑے اس رنگ دی نال اکبر دی مادنی ما سوما سین کو فیضہ سین چاہے کرب لاؤ میدان چاہیے کچھ یا شام ہو گئی کوئی آنکھ خالی نہ جا میں دا مہن دی کر سگ دا اتھائی پہلے ستر سمجھ ہوں بھائی جانب آتری وید پڑ دائیں تھی چار یا پائن سال بچہ ہوئے ملک جی شیعہ دن ہوئے سنیا دو ہوئے بدر کو ہاتھ بن کیا خیشی ہو میں تھوڑی دیر پہلے اپنے پیو دے نال مجلس ہی جایا میں کو بابا نہیں لگا میں کو بابا گول دے سارے غلام باز مجلس روک سردی میں وقت بچے دہلان پہلے کار وقت مجلس مڑے لیا قرآن میرے سار دے رکھا جوٹ بولا شبیر رضا کرنا کچھی لیا سقینہ میدان چاہیے ایک شامی کو گذر سقینہ نکھے نکھے ہاتھ بدے حقل مار گیا دی بند خدا کی دھائی میں اجڑی دا پا بے خیائی تیری ہے نکلی حرامی گھوڑے دلد گھبے ادنار سقینہ دے ہاتھ نبیر سجے دنال چھوٹی اولاد دلیا حرامی دماغ جمار دماغ جدا لگنا سقینہ کازی دلائج دو جوڑی پاہی ودا کہ دی چھا جا باس کبار پھر حوال دی کوئی دیا او ہاں میں دماغ جے بھئی جھلے لیا حوال دی کوئی دیا او ہاں او میرے چھوڑا وانا لگ سبہان اللہ سبہان اللہ سارے شامل ہو نبا میں دکنجو ست نہیں پیا کر دا میں چان ہر آک شامل ہو او آز دیا کوئی دیا او ہاں میں دھر گا بھئی جھلے نہیں رو وانا لین دا حق بن دا شار نال کیا او تیرا باب بیٹھے تھوڑی جی مدد کار چھوڑے مالک تیرے رزق کی چیز آپ فرماؤے کچھی آلے آز زنگی دا کوئی پتہ نہیں ہو سکتے تو آدی یا میری زنگی آخری مجلس ہوئے اللہ گو آج میری ستر نہیں اللہ درجات بلان فرماؤے بیٹھے بیٹھے مجلس پڑی آئی این ستر درج بیٹھے مجلس موک گئی آئی او پڑ دے پین شی آئی دا حق دا بند مار لے آئی جتنے جوان بیٹھے روم نا ہوئے آئی دے ماد ضرور کرائے اشار نال لاک یا او تیرا باب بیٹھے ایک کتا دے تکھڑا دے کو باب دی خیدہ دی دے دی بیٹھے گچھ آلیا مرد آت مار جو میں بھردہ نا بیٹھے شاید بڑ دے بیٹھے دے دی بیٹھے خبے جانو دے خان دی دی کمان رکھے این لال دی چوڑ دی حسین لے سینج لگے سکی نا مٹی دے جان پھ آدیا جی میں دی مار آج میں پتر ہوا بی بی آدیا جی میں دی مار آج اکبر ہو ہے بی بی آدیا جی میں دی مار آج میں دا غاز ہو ہے تاڑی مرضی یار تجھ میں سپڑ جی بابا جی بابا حسین نال بابا حسین نال بابا بچنا نیز زندگی در آدھو خان ری حسین نال سی آدھ میں دمی نا دی کر سر رن وی رن لک ور ی خان حسین نال میں کو گلی ری پھڑ آدھو آدھ حسین سبحان اللہ اوکیں یا سوکیں دھی بابے دیکھو لائی بابا جی دو ادم اتھ در آگ بی آدھ بابا حسین سلام دیا دا پڑ گیا تھا بھی روانہ لے اچھبیر فرمینر آمے کوہان آلا بابا لازے دا مہمان عبادی اجندھی تے پیو دیاں گلن پیانی ملک جی او ظالمہ جہن دین دکھا پا دہائے انگلی تے خنجر کو پھوین دوئے بھائی جن قریب آکے چھنا کرے کیا دے حسین او کہلے تھی کیوں صدا یہی سیادہ دے ظالمہ پیوان تے اوکھا وقت ہوئے تھیاں بلائیاں نہیں رہنی غربہ درے کے لگیاں نیرہ نیرہ اتھائی جولی چاہو کے باوری آشا جی دوا پی امانگ دن دوا منگی کار آمینہ کہے جوانوں بزرگا روانہ لیا دھی کیوں کو مردہ بے تھے مریندہ نہ دیکھے سیادہ دے اممہ میں دی دھی کچا خیمے لے جا کچھیا لیا تیری ہے نکلی ہے فضا سین سکینہ پھجائے فضا دی کانڈائی سکینہ دوا جی خان دی مو آئی دھی سات قدماتے آئیے اللہ گوائے علی جی میں مہینے پڑھ دارانہ دھی سات قدماتے آئیے حاجزہ ابو سین سار سیدہ جرک ہے این حرامی شبیر دیاں ظلفہ جہاں تھا بات ہے این سجی اتنال بوسگائے محمد پہلی ذرب چلائیے فضا دے گالی چوبہیں گاٹ گیا دیا مچھوڑ میڈا بابا کلا پیا مریند ہے دو جی ذرب چلیے کو گھرا لیا دھی خنجاری جہاں تھا بات ہے این حرامی اس رنگ نال بھائی جانہ دے دو جی ذرب چلیے دھی پیو دے گالتے گال رکھے این حرامی خنجار چھوڑے کبے آتنال ہاتھ نہ پین سجے آتنال حرامی تمہچہ مارے تمہچے دا لگنا کچھی آلے سکینہ مقتل دو دھوڑیے چاہتے گالی تو بھائی وداوکے این حرامی خنجار چھوڑے کٹھو کٹھا لکریند ہے میڈے پیو کونشی میں راک مینا ہار ضرب تے تیڑا ہائے وہ نا چیند ہے واہ ایس ہم نا حرام بابا حسل نال نا بابا حسل نال بیرو لکھ بری اکھا سارے شاملو جنہ میں نال میری کچھی کو بھی آرے چلا زندگی تو کوئی پتہ نہیں اپنے بھینا دے بھیرا ہلکے دے ماتنی بہتے ہو خاندی آج تو بابا جی اسی دو نوے سال پہلے پذر گاندے ہاتھ دا لکھویا سیادہ دا بھائی جانے پذر گاندے ہاتھ دا لکھویا مہرہ لوین پڑھنا چاہنا کھوکرا لے آلے ہیک ذرہ مریندے خنجر خیام دا دی کھیندے ہیک ذرہ مریندے خنجر خیام دا دی کھیندے شبیر دی آبال پہ یاندی شمرتے مالنا میں مریجنا تیری منت گرنا میری بھیندے نو دے خیمان دو کاند جاکار آلیا سیندھو سیندھوین سنے کلاو دے دارتے آئیے آلیا سیندھویا تسارتے رکھے نا آلیا اچھوین کر کے یا دیئے انڈی منت نکار جی میں کونڈائی کسو انڈا ہویا وادبے رانیا سائے ضرب مارسی میدہ جانویر ماتم کرنا بابا سبحان اللہ میں نو کرنا سیندھو میں نو کرنا اللہ خوریا کھا چلو جیڑا محول بنگے میں ویکھ رہے ہیں سیندھو سارے جوان بزرگ ماتمی بچیو بابا جی میرے سامنے نو کرویرون ہک پاڑے ہی سیدھو ماتم اللہ وین پاڑے نا چلو بزرگ جو وین کر کے رہن دے بھائیو بابا جی جیڑ دعا مانگی کارشالا پیو دے سامنے کسے دی دھی پیو دے قاتل دی منت نہ کرے گا اے حسین دی دھی پیو دے قاتل دے گئے یہ نکے نکے ہاتھ بدھیں چاہ جی جیڑی سکینہ منت کی دیا بابا جی پڑھا مات کرسو ماتم جی تنے ہاتھ رکھ دے جوانو بولو کرسو نماتم اے ان چھوٹی اولاد علیہ سکینہ سیندھ ہاتھ بدھیں تیرانوں کے بیادی خدا دا خو فکرہ زالے ماں تڑی ملدہ کرنی ہاں تیرینی کو ہی دی ہو سی میں مذہل ماتم کرنے بابا سارے سر دا ماتا ہوں جی تنے بیٹھے ہو سارے سر دا ماتا خوکرہ لے اللہ کا آئے جیڑا سکینہ یا گل کی دیے لالم کوئی نہیں منی ہون سکینہ سیندھ ملے گی یو جی او بین کی دے بھئی جن جو کربلا دی نگری حلیے سکینہ ہاتھ جوڑ کے بھئی آ دیے محمد دا او نوازا ہے تیدرائے دین دا پیاسا ہے روکے آ دیے چاہ دے ہنگ جا مبانی دا حسنا بیران حسنا بیران مینو کرن بابا لکھوریا کھان دی چلو زندگی دو کھوئی بتانی رو مانا لیا آجی سے وین او بھی اپڑتاں دی نوین آتے مادمی ہم بے ہوش ہو گئے مادمی برداشتی نہیں کر سکدا رو مانا لیا دی پیو دے گالتے گال رکھے باور یاد شادی گال رکھے انہیں نکے نکے ہاتھ بدھین ہاتھ بن کے اچھا وین کر کے بھئی آ دیے بابے دے باد اور اس دنیا دے میں زندہ رہے کہ کیا کرنے رو کے آدھیے چلا خنجر ہاتھ نہ پکنو نو حوصلہ بھئی حوصلہ ہاتھ نہ پکنو حوصلے نال ہوئی رونا حوصلے نال این برداشت نہیں کرنا نو کرم نو کرم ہاتھ جا برداشا ہاتھ نہ جوڑوں میں نو کرم رو رو کے بھئی آد یہ باپے دے باد اوہ اس دنیا دے میں زندہ رہے کہ کیا کرنے رو کے آد یہ چلا خنجر میں پیو دے گالا دے گالیا بھڑا ہوصلہ بابا ہوصلہ بابا میں نو کرا چلو اتنے مہن پڑے کھنا نہیں بھی جان کلو ہی کوئن ہور پھڑے نا سالے میں ہی دالے ماخری ضرور جلائے حسین دا سر جدا کی دے بولو اے انچیس حسین دا سر سارے بولو انچیس جھولیت باتیس سارے بولو انچیس میں کوہ حسین دی سواری دی کس میں ہون شبی لیا سو یہ ظالمتو بگڑائے جی تھا ماں کا گھیاں دے دی ہائی چار سالان دی دھی یہ چھولی بنا کے آد یہ ہاتھ کارڈ میڑے پیو دیا سلفہ جو باشندہ کو مندفہ دا کنڈ کھالی دے کہ پیو میڑے دینا دے تکلی فضیہ دا ایو منظر ہا جرہ مردجیس گوری لائی آئی پاسا لائیا ہاں اچھا وین کر کے آدھا چڑ زین دے آ تے کو کھین وینہ تے دے نان کے شائے روی جالے وانی آکسا کبا ہائیو حسانی اتے اچھی اپنا ویر سباہ لے سارے حلکہ بناو سار جما تم جانو اللہ گوائے شبیر جڑ مرتجیس دی گل سنئے قریب مرتجیس پاسے ویکیا دن میں لائے بیٹھا میڑی موک گئیے تو والوان خیمہ گادو ہیوی پگ تلواری امانت ہائی وانی دے میں آؤ نا دی ماں کو سارے ماں تم کرو گریب رو کے آدھ اینج نہیں رسنا جی میں میں لتھا ہاں میڑی بیوا دھی کبرا کو آنکھیں نالی آرا چلو جی دنے روندے بھائیو سارے سرد ماتا شی میر دے ہی گادی جو سیند سارے بے ہاں تیج بی بی زینب دی چادرے او پاسے دورائے دیں پاسے کازی دی لاش ہے او ماری بنے زادہ دے شی میر کین پیا وینے کتہ ہز گیا دے ان دی لاش دے میں چیندے پاسوں دے ہائی کھول سادہ دو کھنا آ دے او کھونٹ سانوے نا شی میر دی گال مکھیے گازی دی لاش دڑ دیے کتیا رگا جواز پیان دیے پیا جان کے لگ دے ہائیو لاش میری دو تیڑا کا دیل سارے کو بات سارے سارد ماتاں سارے مجیدنے ماتمی ہاتھ رکھ دے ماتم کرو رومن آلی آشی میرا آکے گازی دی لاش دے بی بی زینب دی چادر خٹیے کتہ ہز گیا دے ہینی پور کے چویت بطولان دے کوئی واسد لگ دئی تالہ آئے چادر خٹیے تیری بھین زینب دیو آیا نیزے ناو لالہ آئے سارے ماتاں کرو ایو حسین دی ساری ہائی پھونوی اپنا سوار گلیندہ کھڑے فاؤ جاندے ویچ گلیندہ ہاں اچھا وین کار کے آدھا چادر زین دیا تیکو کھین وینہ پیدے نان کے شیر ویچالے وانی آخ سا کپا آرہائیو حسینی اتے اٹھی اپنا ویر سمالے سارے ماتاں کرو جیتنے ہاتھ رکھ رہو قریب رو رو کے آدم میں لہ بیٹھا میری ملک گئی ہے تو والون خیئے مانگا دو اے پاگ تلوہ ماتاں کرو جیتنے ہاتھ رکھ 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 مرتجی زیادہ چادر زین دیا تیکو کھین وینہ پیدے نان کے شیر ویچالے رو رو کے آدم وانی آخ سا کپا آیو حسینی اتے اٹھی اپنا ویر سمالے رو مانا لیا میری سین زینب کناہ دے تار دے آئیے حکم دیتاوے پدھر گوواتی کباواجی بزرگان دھوین یاد آگے آلیا سین بھیرا دا سار چویاں یا ریتھے آلیا کناہ دے تار دے آئیے پیپی زینب رو کے آدمی تیکو ملتا ہون چاگیر ویسی گیای کس بچڑا زہرہ دا ہاتھ کا ڈشیمرہ جھولی پا ماننے میں کس سار مجلوں مبھیرا دا تے کو ملتا ہون